حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دروتے چلو حضرت ابراہیم جو جا جگہل کر لینے آج دی مجلس ہے جو میں کئی بندے پاکستان جزرت علی تو تانگ لینے نا اے میں کئی بندے سعودی عرب جو حضرت ابراہیم تو تانگ لینے میں صحیح گلو پہ کرتا جے میں سعودی عرب کہڑا میرا کاروبار محق دی جہاں تے ایسے کام جائے نا میں جو اندازہ لاکھے ہیں حضرت ابراہیم تو بڑی چیڑے عربی ہیں پتہ نہیں کیوں بیسے میں نوں پتہ ہے میں تسانگ لگا جی میں تسانگ لگا ہوں کمال میں آیا کے لئے کامائے سے کام ہی آیا نا میں تسانگ لگا ہوں لنوں بڑی چیڑے اللہ فرمایا ہے یہ جو گھر ہم نے مکہ میں بنوایا ہے یہ بڑا برکت والا گھر ہے اور یہاں سے ہدایت ملتی ہے عالمین کو ٹھیک ہے جناب اللہ فرمایا فیہی آیاتوں اس کے اندر نشانیاں ہیں کعبے کے اندر نشانیاں ہیں یہاں نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں عبادت اللہ تی تعظیم نشانیاں اللہ فرمانا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل میں تقویٰ لیتا ہے وہ دلی متقی ہوتا ہے ایک آیت چود میں پارے دی خالق فرماندہ ہے جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے ادا مطلب اللہ کی نشانی کو ہدایت ملتی اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے کچھ چھپیاں نشانیوں ہیں اندر ہیں تو انہوں پتہ کوئی نہیں ہو اندر ہیں وہ نشانی اندر ہے اندر ایک نشانی اللہ فرماندہ ہے ظاہر بظاہر ایک نشانی ہے مثلا مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہماری نشانی ہے قرآن نہ ہوئیتے مجرمہ سعودی عربی تو قرآن چھپ دائی ہے نا اتھے بھی ترجمہ کر کے وہ ہی تھے کالتہ ہی نہیں نا پتہ ہے نا نا آئیت ہے بیچے یہ مقام ابراہیم جیڑے حاجی بیٹھے نے دسان کتھے ہوئے کتھے کر کے ہوئے دسائے گا تھے ہو جیڑا حاجی تے آنڑ کر کے آئے جیڑا بھیٹھوڑ کے آگیا ہوتا کالتے گا نہیں نا جنو میں دن سنو حاجی اور الحمدللہ کافی ہونگے اے مجمع بیچے یہ بیت اکتے دروازے تھے آبے زمزم تے درمیان ایک چبوترہ بنے آئے سنے رہی گا تھا اوہ مقام ابراہیم ہے اوہ مقام ابراہیم جی جیڑا تواف کر دیا لنگ دیا ہاتھ لگ جن دا ہے اوہ تون دی بھی لنگ جن دا تھے ایک چبوترہ بنے آئیدہ کو جیڑا کو وہ ہے ڈبا جی تھی دا کچھ ہو سکتا آئیدہ ہونچا ہو اوہ چبوترہ ہے اوہ مقام ابراہیم ہے اللہ فرماندہ ہے جیڑا انہوں مننے گا انہوں ہدایت آئے گی ٹھیک ہے جیڑا جی تازیم کرے گا وہ متقی ہو جائے گا انہوں تھے بندہ کھلا رہے ہیں جیڑا آندھا ہے جاؤ گئے تھے کچھ نہیں جاؤ گئے تھے کچھ نہیں سعودی عرب اندھا پروگرام میں کہ میلہ شلوے کے دور جانے کدھرے ہدایت نہ لے جانے یہ میرا بہرحال ہے یہ ورنہ قرآن کی صدہ صدہ قرآن ہے اس صدہ صدہ قرآن کے مقام میں ابراہیم ساڑھی نشانی ہے اُتھے بندہ ہوں نہ کھلا رہا کچھ نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتے کچھ نہیں اور میں اپنے موضوع دو پہ چاہ گیا اُنا بندہ کھلا رہا ہے پہ کدھرے بندے توحید تو اگے پچھے نہ ہو جائیں جیڑے موضوع نہ اٹھا چلیں بندے ہو لیں باقی خیر ہے توحید پرست بندے کدھرے تحید عقیدہ ڈسمس نہ کر لیں اتھے کہ تازیم شزیم نہ کرنے لگ پہنے چومن نہ لگ پہنے حالانکہ اُوہ دی عبادت نہیں کرنے تازیم کرنے ٹھیک ہے آہ دوبے ہاتھ قرآن تھے آہ سید بیٹھے نے مجمج کافی مومنین وی الحمدللہ کسے لالج واسطے نہیں آئے صرف ذکر شبیل واسطے آئے ایڈہ مخلص اینے بندے کدھرے کٹھے نہیں ہو ایڈہ مخلص اینے بندے صرف مولا حسین دے گا اتنا اخلاص والا مجموعہ سید سامنے بیٹھے سیدہ دی نگری آہ دوبے ہاتھ قرآن تھے میں نے بڑا شوق سے پہلی بری گیا کہ میں اُوہ دے ویچ وے کھا ہوں وہ جنہوں اللہ اپنی نشانیہ کہا ہوگی ہے آہ میرے دوبے ہاتھ قرآن تھے میں چاہتی ہو جماری ہے اُنا دیا کھون دیا کھون دیا ویچ ایک بندے دیا پیرا دیا نشان اُنا دیا کھون دیا اوں مولو بھی قرآن دا واسطہ یو نہ نماننو جنہ دیا قدمہ وے چھدائیت ہے اے ماننا ایسے ہادین جنہ دیا قدمہ وے چھدائیت ہے حضرت ابراحیم تے پیر لگے دے حضرت ابراہیم نے اسلام دے پیر لگے نے وہ اندھر جاؤ ایتھے کاکھنی جائے وہ یار حضرت ابراہیم دے پیرانو انہاں فرماندہ ہے اے میری نشانی ہے اے تم منوں دے ہدایت مل دی ہے تظیم کرو تے تقویٰ ملتا ہے آم اونوی بڑھ قرآن میں اندھروں جاننا تے انہوں اندھروں تیرا میرا کاروبار رکھ کے جیڑا کام بندہ دو دیتا کردہ ہوگئے انہیں بہیمانی سریعہ چکا رہا ہوں بہیمانی میں دو دیتا کر رہی تھے آخر چیڑے بندے برادریہ سارے دو دیتا پتا ہوں اپنے نڑکا کیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی میں صرف کاروبار دیگر کرنا پہ اللہ معافی دے سانو مولا محفوظ رکھے سارے جو کامی روز قرآن پڑھنا حدیث پڑھنی تھے مسئلے سنانے نے آسا کوئی بہیمانی کیتی تھے ایسے کام جی کرنی ہے میں نو اللہ معافی دے میں ہتے سیدہ کو کرتا ہوں نے قرآن سامنے رکھا ہے میں بہیمانی کیوں کرنی ہے میرا کلے ایمان نالتا لوگے میں تو اندرسہ حضرت ابراہیم دیا پہرامبول کھلون کے انہیں دیں دے دو بجا میں دے سن لگا جی پہلی بجائے بے کیوں جان دیں یہ بندے جو قرآن پڑھ کے تھے تعظیم کرنے لگ پہ یہ دی تعظیم کرنے لگ پہ کہ قرآنیں نہ پڑھ دیاں پڑھ دیاں آخر ترییاں پا رہا پڑھنا ہے سورہ سواد پڑھنی ہے تو ابراہیم دا ذکروں نے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيرُ وہ باپ بیٹا دونوں مان گئے اور بیٹا لیٹ گیا چھوڑی پھیرانے کے لئے اور باپ بیٹ گیا چھوڑی پھیرنے کے لئے اور اللہ فرما دا وَنَا تَيْلَهُ عَنْ يَا عِبْرَحِيمُ تو ہم نے ندا دی اے عبراہیم جی قد صدق تر رویا تو نے تو خواب کو سجھا کر دیا بیٹا اٹھا کے لے جا ہم نے دنبا پھیج دیا ہے اِنَّا قَزَانِكَ نَجْزِيَنْ مُوسِنِينَ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں سلام اُنَا عِبْرَحِيمُ سلام اے تیرے تے عبراہیم سلام اے تیرے تے اوزہ کیا بیٹا میرا کیوں بچے آئے فرمایا وَفَدَعِ نَا هُو بَذِبْهِ نَازِي ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ایک بڑی قربانی کے بدلے میں جیڑے ویلے بندے پچھن لگ پہو بڑی قربانی کے لئے تیعنا مہ اکبال نے آواز تھی گریبوں سادہ و رنگی حداستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائیل اللہ مارفائی نے قرآن دی سائٹ تے لکھیا قربانی دی ابتدا عبراہیم نے کی تھی قربانی دی انتہا حسین ابن عری نے کی تھی مولوی جانتا جے لوگ کا نو سمجھا گئی قربانی شروع کرنوالے تھے قدم اتنے عظیم نے مکمر کرنا لے دا متا کہ نازیم قربانی دی سائٹ تے لکھا ہے قربانی دی سائٹ تے لکھا ہے ابراہیم دے متھے دا نشان نہیں ابراہیم دے پہران دا نشان ہے وہ اللہ دی نشان نہیں ہے وہ تو ہدایت مل دی ہے تینو کربلا چو ہدایت نہیں مل دی سار اٹھا خدا دیکھ سب جن نے قربانی شروع کی تھی وہ دیاں قدمہ دے نشان میں مقام ابراہیم تھے جن نے مکمل کی تھی اس پیشانی رکھیے زمین کربلا تھے اللہ فرمایا موقعی گل اینو مولا نہ بناوا میں عادل میں این مولا ہے اور ایدی خاک نو خاک شفا نہ بناوا تو میرے عادل تا تقاضہ غلط ہدا ہے میرے عزیزو پہلی گلتے اے بے کے بعد میں سمجھنا آجائے دو جی گالے جن نے کسے بندے دا نقصان کیتا ہوئے ککھ بھی نہ کیتا ہوئے لنگ دیاں بندے کڑوں ہاتھ با جکے سیکل دیکھ پا ہوئے نا سیکل تو پھر بندہ دوبارہ چوکی لیندہ سیکل نو کڑی پٹی کرانی پہ سیکل دیکھ پا ہوئے تھے بندہ ساری زندگیوں دے لوگ پیڑا ہوئے اندہ پہ انہیں میں نا سیکل سٹے اے جے ٹھیک ہے میں چھوٹی مثال دیتی ہوں حضرت ابراہیم میں نا سعودی عرب لاندہ نقصان بڑھا کیتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ دے دو سن خلیل سن ایک دن جی میں یاران لوگ کا دنے وہ یاران تو بھی یہ کر لے وہ نے کر لے تو یاران تو ایڈا لائے کے تو ہمیں بھی کر لے ایک دن اللہ نے آگیا یاران تو نبی تے رسول تے خلیل تے آئی ہیں تو تھوڑی میند کر چنگا پھلا تو میند دیئے تے امام نہ بنا دییا انہاں کہے sleeves کرنایا کرنا کیے انہاں کہے اب وہ تو میری خلاف نہیں انہاں کہے۔ zapot ماننا نا کھابانو کھا ری میں آتے مان دے ہی نہیں اللہ فرمائے امامت نہیں ملنے کیونکہ ہوتے بڑے نہیں مان دے جنہیں مان دے میں سارے امام بنا دیا کوئی امام پورا بنا دیا امام آباد بنا دیا سارا پینڈی امام آدب اس لئے نہیں ہوں تو اصر دی براہ میں کہ کرنا کی پہنے اللہ فرمایا جے امام پہنے نہیں وہ توڑنے پہنے پہنے توڑنے پہنے پہنے توڑنے پہنے پہنے شڑنے گے گڑا کام میں میرے گلہ گے دے نے اس لئے گالت کی بلاب بہت پنند دی نہیں گالت بہت پنند دی نہیں جدا جدا بہت دے اوہ دے نل دوشمنی پہنے دی میرا موت را مجمع کیا بات دی جدا جدا بہت تو ہوئے اوہ دے نل دوشمنی پہنے دی تے پھر دوشمنی میں ایک نہیں آئی تے رائے بینڈ دا بندہ آ جانا محمدی پر یعنی مہینو دین پر تے جیڑا مرضی انہوں وگا آتے کچھڑے آئی تھو آتا لاؤ گا چیل آگا 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 نکڑ آگا کچھے اے تھے کوئی نہیں تو آڈی آڈی میں سہی تھے مثال دے تا ہورتے ہیں ایک کام آئی تھے کرنی بابا جی سو کیے رائے بینڈ دو کی دا سلاکھ بندہ جی کس نے بندہ آج کرے دا سلاکھ بندہ بھوک مارے بندہ اٹھ جانا اوہ دے تا ہی نہیں ہندہ اے دا مطلب جی تے ایک سریعت کسے دی ہوئے اوہ دے تشمنی لانی محول نہیں اللہ فرمائے آپ پنے گا اوہ ساکے آپ پننا نہ آتے میں یاری نہیں کمار کی تھی دے یاری کا دی ہوئی خلیلہ تیرا شریکہ ہوئے تینجے ہی لگا پھرے شریکہ تیرا ہوئے یاران دے دشمن چنگیں نہیں کرتے اللہ فرمایا اچھا پنے گا اوہ دو چار دن لانگے اللہ پنے نہیں ہوں اوہ ساکا کی کارتے ہو کھلو بھی جاؤ تو سیدھے سوڑے پا اللہ فرمایا پانے چھڑ پر کس اڑے فرمایا تو ہاری نیتہ میری نیتہ تو انہوں پتا ہے نا کہ میں پانے چھڑ جانے انہوں نے کہا پانتا تو کیوں نہیں حضرت عبرہی مخیہ پہ یہ نہیں کدھ رہتے ہو نا آخر دوستی بھی آئے کنجر کے تھے اگا پیشاندے ہو رہے ہیں انہوں نے انہیں بندے نے ایک ایک دب ہار خان تان تا بہتا بڑے بڑے لوگاں دے بہتا نکہ نکہ لوگاں دے بہتا تھی سارے میں پانے لے نہیں وہ ایک دن اللہ نے کہا اوہ میں انتظام کرنے وہ سارے بندے میلے ٹر گئے تو انہوں نے پتا ہے میلے گئے بندے آدھی ہیں مگروں مجہ میں سوک جان دیاں وہ نہیں پیشان پر رہتے تاراں دا چہتا نہیں ہوں دا ہو یا نہ ہو جائے گا سب کو جان دا موگ میلے ٹر گئے تیانے لگ گئے حضرت ابراہی مندر وڑے سارے انہوں پان کے وڑے دے مونڈے تو تھوڑا جا جا جدہ جدہ پانے سانے وہ پھاڑا جا وہ رکھ کے تے اڈو اور بوہ مار کے تے باہر نکڑ کے اپنا کام شام کر دے رہے ایتھے سوا دے وہ ساری قوم واپس آئی انہوں پہ کھرے ٹوٹ پاچے ساری میرے دوویہت قرآن تنے سارے سدھے ابراہیم گھوڑائے کیا بات ہے اگو میں قرآن پڑھنا اگو قرآن پڑھنا اللہ فرماندہ ہے انہوں نے سوچیا پی ابراہیم تو علاوہ کسے دا کام نہیں کیونکہ انہوں نے خلاف ہوگا اللہ اگے بھی کرتا انہوں نے خلاف بھی اچھا وہ توڑ دا ہی ہوگے جڑا شروع تو انہوں نے خلاف ہوگے اگو نہیں نہیں جو دھانی یا لیا بہت بہت توڑ دا یووے جڑا شروع تو انہوں نے خلاف ہوگے انہوں نے کہے شروع تو خلاف سی انہیں توڑے حضرت ابراہیم میں واقع کرنا کہے قادم اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا کھلا آرکے نا بندے سارے تو حضرت ابراہیم ہمارے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جو کام ہے یہ تو نے کیا وہ ایس پرسجی بڑا جی دے مونڈے دے رکھے کالا تو حضرت ابراہیم نے کہا بل فالہو کبیر ہم بلکہ یہ ان کے ساتھ کیا ہے ان کے بڑے نے انہیں کیتے ہیں سارے انہیں نکے سمجھ کے سارے توڑ چھڑے یہ نہیں انہیں نکے سمجھ کے بڑے نے سارے توڑ چھڑے ساری قوم پریشان ہوگی اندروں مگ گئے مر گئے اگر وہ جو پکرے نا مخالف وہ تو بندہ دا پیر اٹھے ہو جنہا حضرت ابراہیم دا پیر اٹھے ہوئے آخر پیر اٹھے ہویا تھے پیر دا نشان اٹھے مجھے حضرت ابراہیم دا پیر کی بلا اٹھے ہو گیا تو بابا جی کیتا کی نہیں حضرت ابراہیم بڑا سوا دے قرآن پندہ بھی بڑا سوا دے تیان نڑ پڑی یہ دے خدا دی قسم اللہ فرما دنے کبیر ہم حاضہ یہ ہے بڑا انہوں پوچھو نا ایڈے دے آنے نہیں دے یہ ہے زیریت تھے ہی جدو ایک کام ہوئے یہ تھے زیرا آج اب یہ تھے کوئی بندہ کارکٹور گیا تھے اللہ فرما دنے فس انو ہم ان کا انو ینتکون پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں پوچھو نا ایتھے پھر کچھا چڑ گیا پوچھو نا پوچھو نا اگر یہ بولتے ہیں اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو سمہ نکسو اللہ فرما دا ابراہیم دا گرنل سارے ہی سیر پرنے ہو گئے سیر پرنے ہو گئے پتہ ہی نہ لگ گیا جواب کی دینے تو وہ کہ کہنگے ابراہیم سنو جگتا نہ کر لکات انتا مہاولا ینتکون تُو جانتا ہے نا یہ نہیں بولتے تُو جانتا ہے نا یہ نہیں بولتے ابراہیم فرما در میں تو انو بڑے چیردان دسا ہوئے نہیں یہ بولتے اسی مندے نہیں سو دنیل بند ہو گئی بندے ہیں انتے جوابات بند ہو گئے جنہوں دلائل بند ہوئے رہے ہیں انہوں نے دلائل مک گے بندے ککھ جواب نہیں سندے سکتے یہ دو خود من گئے کہ نہیں بولتے بڑے چیردہ ابراہیم اندہ سنے نہیں بولتے تے آن دے سنے کنجر پہ ساڑے نہ بولتے ساڑے جدو ہی پہنچانے ہیں ساڑے نہ بولتے مار دے چھوٹی سن اہمیں تے آج ابراہیم دے کابو چڑ گیا پرے چھوٹے ہو گیا سار اٹھاؤ جی یہ دلائل مک گئے نا نتیجہ دن لگا نہیں دلائل مک گئے آقرانے اللہ فرماندہ ہے کالو حرکو ہو تو وہ سارے کہنے لگے کہ آگ جلاؤ ایس کو ایس میں پھینک کر قتل کر دو ایدہ مطلب ہے جدو منکرن کلو دلائل مک جن تمہاں کہتو سواو نہ دے ہاتھ کوئی شاہ ہے جدو منکرن کلو دلائل مک جان او داونا کل تمہاں کہتو سوا کوئی شاہر نہیں ہوتی کہنے لگے انہوں چلا دے ہو ایک بندہ سارنا ہوئے تھے اے نہیں آگا کدھی نہیں کسے باری جنی ہے نا باری جی مطلب ہے وہ کہ آسمان نہ شو لے گلنا پہ کرتے سم محاور ہے اتنی آگ تیسی اور اتنی لبائی چھوڑائی چاک باری ویسے یہ سمجھتے نہیں ہوں دی پہ ایک بندہ سارنا ہوئے دے دیا کہ کیوں باری دیئے نہ اس گھال دی سمجھ ہوں دیئے پہ ایک بندہ جلانا ہوئے تے آگ یعنی لمحی چوڑی کیوں تے نہ آجے تک لوگانوے سمجھ پہ یعنی دیئے پہ بہترانو شہید کرنا ہوئے تے لکھائیں چپاؤ جی کیوں سار اٹھاؤ یار نو جوانو فنسوا دا سڑا لوگ آنے دا سو جی بہتر جی سان لکھا کٹھے کرندہ کی مطلب سی ایک بندہ سی مینہ چاک بارندہ کی مطلب سی مطلب اس بے غیر دب یہ سی کہ اینی باڑو آگ وے کئی مک جائیں آگ وے کئی مک جائیں یزیدہ مطلب سی اینے پندے سے اتھیار کٹھے کرو کہ وے کئی مک جائیں اے چاندہ نہیں سی اوہ بھی درودوارہ ہے اے بھی درودوارہ مولت و انوابادو شاہد رکھے یہ نحاک باری تے اگو اینی تیر بار لئی اگو بیچنا سوٹ جا جائے اب بندہ فانسی لانوالا تھا جو کوئی دو میر اتاں بنا شڑے تے اہر کے ترے جانا بھی تیار تنگنب سے آگ گے نہیں باڑ لئی اگو مک گیا تے اکھڑ لگے انہوں حضرتی برائی مکڑ جا آج میں کوڑ ہوں تھا تو میں آن دا بھی اے کجرو خود کوش نہیں جڑا آپ ہی بڑھ دیا جا اے خود کوش دے نہیں نا حضرتی برائی مکڑا بھی بکھو تو سی توڑی گھر پر سزا یافتا توڑی نے سرچ میں ہاں تے میں آپ کیوں جاں بھائی کی گھر میں کیوں جاں نا خوش کرو میں نے چوکے سوڑ لے بچی انہوں نے آگ گے نہیں تیزی بھی اوہ جتھو کر کے آگ کھڑا آر چڑے سا نا پیشا بندے اوہ تھو چوکے سوڑ دے لی نا تے سوڑا پڑنا ہی نہیں سی آگ گے نہیں تیز کر لی آہ مکان ہے اوہ پھر اس دور دے جڑے کوئی انجینئر ساں انہوں نے پوچھا کی کری انہوں نے آگیا بچی میں تیر چلانے ہیں تے تیر کتھو کتھے توڑ جن دے ایمیدہ کو وڈا سارا کام ایسا بناو جدے بچی باہ کے تو اوہ کھے چکے تے پنا سوٹیے آج میں حلالا دے کے سوٹی دے اوہ نا اوہ منجریک جن میں آجی تے اوہ دے بچی تے نمرود بھی پہ ڈرے آگ تو بڑی آگ گے بھائی بڑی آگ گے بھائی پیشا رہا جے پیشا رہا جے پیشا رہا جے اے انہوں دا پتھاندہ سی خدا میں اے انہوں دا سی میں بندہ خدا میں میرا جملہ کدھی کدھی میں پڑیا لکھا ہوں دا نا تو میں جگل کرتا تے تو ساں بڑا داد دینی سی پڑے لکھا نہیں ہوں تے وہ تساں صاحب لے نا کھوڑے کہ تو چرائے جا سو پڑے لکھے بندے تے شاک ہوندہ ہے پہ یہ آگ پیا کرتا ہے تے میرے بر کے بندے تے تو ہاں شاک پہنے پیش کھوڑے کتھو سنے ہیں وہی گھالی میں آکھنا میں ہے اوہ دعویٰ کردہ سی کہ میں خدا ہوں تے آگ تو ڈردہ سی پہا یہ آگا سی میں بندہ خدا ہوں تے کونی سے میں ڈردہ ہوں چوٹھی خدای مسترم سی سچی بندگی مطمئن چوٹھی خدای مسترم سی اور سچی بندگی مطمئن سی حضرت عبراہیم آگ گے چاہے تے خانک دیا آواز آئی اے آگ تھنڈی ہو جائے ابراہیم کے اوپر تھنڈی ایک کنڈا بھی آگ تو مک جاؤ نہیں اگو تھنڈی بھی ہو جاؤ حضرت عبراہیم نو پاڑا لگ گیا سی جتھے ساڑنا چاندے سڑنا ہو سارے انگارے پھون بن گئے پھوننا دے شبنم سی جمیں سویرے سویرے پاڑا ہوں دے سیاڑ چھے ککر پہ ہوں دے این جو آج میں پھوننا دے رات دے تریڑ پہ ہی ہے حضرت عبراہیم اوہ سار نا چاندے سڑنا عبراہیم آگ کیا وہ کپڑا دے آج میں نو پاڑا لگ گا ہون میرا خیال جناب تے سہنے آدی چھے گارے محفوظ ہو گئی کہ کیوں دشمنی ہیں عرب ایچے حضرت عبراہیم دی انہاں فرماندہ ایچھے مقام عبراہیم ہے تھے عبراہیم دے پیر لگے رہے اوہ تھے کھلوڑ نہیں دیندے بجا کیے بجا اے وے پہ جدا نقصان کیتا ہو اوہے پھر گوساتا نہیں نا لیندہ جدے آپ بزرگاندے کسے پوتپنے اون اوہے نا جوانوں سیدوں گاہرے سیدوں میرے بچے زین جرکھنا حضرت تری دی دشمنی پورے عرب اچے نی کیوں ہیں جڑا چوری پنے اوہ دے مگروں بندے نہیں لیندے جڑا سارے آم پنے صدقے جانا صدقے جانا جڑا چوری پوتپنے لوکو دے دشمن ہوں جاندے تجڑا آئیتھے کھلوکے پنے پھر ایک اور سار بڑا ہوتا ہے میں جہازدی گلتا ہوں کی تھی ایک بندہ گڑے تھے جاندہ آوے سڑنا کیسے اور یار گڑے تھے بندہ جاندہ آوے سڑنا کیسے سڑن دی لوڑی نہیں بندہ یہ تھے بھے سڑنا کیسے کی بندہ یہ تھے بھے سڑنا کیسے کی آہ لیکھین آج بندے آئیتھے بندے بھائے ہوں دنے دیکھیں آئیتھے بندے بھائے ہوں دنے یار چیتے لائے ہوں آئیتھوں دو بھی لتاں بھڑیاں ہوں دی ہیں آئیتھوں دو بھی لتاں ہوں دی ہیں بھڑیاں ہوں دی ہیں آئیتھے بندہ بھائے ہوں دنے وہ سو دن سر پڑے آنے وہ آنجن کرتا جاندے وہ تیالتا جاندے تناڑ ہاتھل آئی جاندے ہاتھل آئی جاندے یہ کام میرنر اکوری ہوئے ہسی میچ کے دیا بالی باغ دا دس ویچ ایک اونہ سی ایسی دیگر وہ جنہوں نے بڑے میں افتی میچ منہوں نے قرار دیتا ہونا تو انہوں نے منڈا چکلے آئی تھے تو انہوں نے چاہ وہ میں اکھا باغ ایک چاچا ساڑے بند چاچا محمد وہ اکھا نگاو تھلے لاؤ مروانا جے کتوں وہ اکھا بابا کو گھر گھر کرنا نہیں وہ باب ایک گھر کی تھی میں نے بڑی یاد ہے وہ کہنے نگا جنہوں نے تسی مچے ہونا اوڈے ہی مکے جے وہ جنہوں نے ہر گینے اوڈے ہی مکے جے تو انہوں نے ہنباس کرو اے دا مطلب ہے جنہوں صرف عام مڈیاں چکیا ہوئے او دا حسد وات جاندہ ہے جنہوں نے بوبات نہ چکیا ہوئے خدا دی قسم میرے مولان وائی تھے کفر بھی مک گیا شرک بھی مک گیا منافق بھی مر گیا خدا دی قسم حضرت ابراہیم بھی بھٹوڑے حضرت امیر المومنین بھی بھٹوڑے وہ دی بھی دشمنی بڑی سی یہ دی بھی دشمنی بڑی سی لیکن ایک گن فرق ہے او دی بشمنی پترہ تک رہی ہے دیاں تک نہیں گئے بڑا فرق ہے صداد دے دل دکھے نے معاف کر دے نابات رہو جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق سارا زمانہ جاندہ ہے اے قرآن ہے خدا دی قسم حضرت ابراہیم نے اسماعیل نوکیزی منو خواب آیا کہ میرے کاننے چندس پہ راضی ہیں او سا کہا بابا میں راضی ہیں او سا کہا پھر پترہ جی راضی ہیں تے مان نا دس آہ میں تین دس ہم منات کربلات کی نا فرق ہے ہاجرہ منات ہاجرہ کربلات کی نا فرق ہے فر میں دس ہی نا در گئے چھوڑی رکھی تے پتر سے چلی تے دنبا سے وہ پچ گئے دنبا آ گیا مکہ گیا کم حضرت اسماعیل اٹھے کار آئے ایکسیڈنٹ جو بندہ بچ بھی جائے نا میں مسار پہ دے نا تے بندے دی کیفیت تھوڑی جی تھوڑی جی کچھ کیفیت جو فرق ہوندہ ہے میں کمزوری نہیں کہہ سکتا کیونکہ نبوت ہے میں بڑا موطا آتا ہوں نبوت کمزوری نہیں ہو سکتی حضرت اسماعیل ارادے نڑ گیا سن تکہ نہ نہیں سنکے سکھڑے جو تو واپس آئے تو تھوڑی جی کیفیت اسران دے سکھڑے سر مبارک جو کوئی ریت سی تھوڑی سرج واپس آئے تو ماں نے بکیا تے کرنگی اسماعیل تیرے سرج مٹی گیا کربلا دی حاجرہ اتر دے سرج مٹی نہیں بکسا حاجرہ کربلا تیرے آسلے تو صدقے جیڑی شام تا کاکبر دا سر نیزت ہے حضرت حاجرہ نے فرمایا کرتا اتار تے خسل کر میں تے نو کدی اسران نہیں بکیا ایڈا سرنا پتر سی حضرت اسماعیل یوسف تو حسین سان میں گل پکی پہ کرنا یوسف علیہ السلام تو حسین سان حضرت یوسف اجزاہری حسن سی تے حضرت اسماعیل مچ نور محمد بھی آ رہے سن اس وجہ تو حسین بہت سان فرمایا کمیز اتار کمیز اتاری تے نازک بدن سینہ چھوڑی رکھی سینہ جدو رکھی اس رکھڑ دا نشان باقی سے او دے تے حاجرہ دی نظر پہ گئے تے فرما دے نہیں ایتہ کیو ہے حضرت اسماعیل نے ساری گاہ سنانی شروع کی تھی انہاں سمجھا کام تے مگ گیا ہے حضرت اسماعیل نے فرمایا اماں بابے نو خواب ہوندہ سی ایک پیاری شائع قربان کا تو میرے تو پیاری تو ان پہ تک کوئی ریسی نہ بابے کو بس آئی تھوں تک گھن نہیں حضرت حاجرہ نے فرمایا وہ جڑی کال چھوڑی پہ تیز کر دے سڑھوں تے روازتے کر دے حضرت اسماعیل فرما دے نے ہاں ماں زمین تے بے گئی اسماعیل نے سو بری اکھیا ہوئے گا کئی بری جو اکھیا ہے فرما دے نے اماں چھوڑی رکھی زیدہ دنبہ آگئے وہ دنبہ زباہ ہو گیا میں ٹھیک ہوں فرما دی میرے چار پائی تک لے جا چار پائی تے چھے مہینے بیمار رہے ہیں حضرت حاجرہ میرے استاد نے بھی فرما دے چھے مہینے بیمار رہے ہیں تے زیدہ دروں چھے مہینے حضرت اسماعیل نہ لگ کے نہ مان دے تے ایسے گردن نہ گردن ملا کے پیار کر کر کے انتے سڑھ اماں میں زندہ اماں میں ٹھیک تھا کہاں تے تسی کیوں اس قدر پریشان ہو چھے مہینے حاجرہ آن دی دنیا تو ٹر گئی اسماعیل تو زندہ میں ندیسن ہے میں سوچ نہیں ہاں جے تمبہ نہ ہوگا جے چھوڑی پیر جان دیتے اسماعیل میں تیرے جیسا بیٹا کی تو نہیں دی مگر حاجرہ کربلا تیرے حاصلے تو صدقے